کانگریس پارٹی کو جنتا نے بار بار نکارا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کانگریس پارٹی تشتی کرن کی راجنیتی سے پر آمدہ ہے اور تشتی کرن کی راجنیتی سے باز نہیں آ رہی ہے میں نے کانگریس کے منفیسٹو کو دیکھا مجھے آشر ہوا کہ یہ کانگریس پارٹی کا منفیسٹو ہے یا مسلم لیگ کا منفیسٹو ہے دیش کو بانٹنے کے لیے اور ستہ کو ہتھیانے کے لیے کہاں تک کانگریس پارٹی جا سکتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگائے جا سکتا جس مسلم لیگ نے نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں دھرم کے آدھار پر آرکشن کی بات کہی تھی آج اسی بات کو کانگریس پارٹی دہرا رہی ہے یعنی ستہ کی لولکتہ میں ستہ کے لالچ میں دیش کو کہاں پہنچائے گی کانگریس پارٹی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے آج مائنورٹی کے لیے جس طریقے سے دھرم کے آدھار پر آرکشن کی بات ہو رہی ہے اور جو پچاس پرتیشت سے ادھک آرکشن کی بات ہے وہ کس کی لیے آرکشن کرنے کی بات کر رہی ہے کانگریس پارٹی کو یہ سپشٹ کرنا پڑے گا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں دیش بھول نہ جائے یو پی اے کی سرکار میں انہوں نے ایک ایسا قانون بحرسنکیق سماج کے خلاف بنایا تھا جو پارلمنٹ سے پاس نہیں ہو سکا لیکن کانگریس پارٹی کی منصہ صاف ہوئی تھی یہ میجورٹیزم کے خلاف جس طریقے کی رن نیتی اور راج نیتی کر رہے ہیں اور تشتی کن کی راج نیتی کر رہے ہیں دیش نے ان کو معاف نہیں کیا ہے اور آگے بھی معاف نہیں کرے گی یہ چاہتے ہیں کہ دیش بڑھ جائے لیکن ان کی ستہ کی بھوک سماپت نہ ہو میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مجھے راہل گاندھی جواب دے کہ وائیناڑ میں نامانکن پتر میں کے جلوس میں کانگریس پارٹی کے جھنڈے کیوں گائب ہو گئے یہ تشتی کرن کی راج نیتی کہاں تک جائے گی صرف مسلم لیگ کو بھائینا اس کارن سے کانگریس پارٹی اپنے جھنڈے تک کو ہٹا دے یہ دیش بانٹنے کی جو چال ہے اور تشتی کرن کے آگے جو گھٹنے ٹیکنے کا ان کا رویہ ہے اس کو دیش معاف نہیں کرنے والا ہے کانگریس کو اپنے گھوشنا پتر کے اندر جس طریقے سے تشتی کرن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے آرکشن کے بارے میں کہا ہے اس کا سپشتی کرن دینا پڑے گا دیش جان کو بتانا پڑے گا کہ دیش میں اس طریقے کی راج نیتی جو ستہ کے لولکتہ میں آپ ایک سماج کو بانٹنے کا پریاس کر رہے ہو اس کو دیش قدا پی ماف نہیں کرے گا کانگریس کو اس کا جواب دینا پڑے گا موسیقی موسیقی